ہم سمجھتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ خطہ مزید ڈیسٹیبلائز ہوگا اور خاص طور پر عراق اور سیریا کی ڈیسٹیبلائزیشن کے امکانات بڑھ گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات افغانستان پر بھی ہو سکتے ہیں منفی اثرات ہو سکتے ہیں اور افغانستان میں جو ہمارا پیس پروسس ہے ریکنسیلیشن کا پروسس ہے جس پر پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے جو سپوائلرز ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سپوائلرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہاں امن و استحقام ہو وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں تیسری چیز یمن کی صورتحال آپ سے پوشیدہ نہیں ہے وہاں جو ہوتیز ہیں وہ اس کی آرڈ میں سعودی عرب جو آپ کا ایک حلیف پی ہے دوست ملک ہے اس پر مزید حملے کر سکتے ہیں جو پہلے ہوئے ہیں ہزباللہ راکٹ پہلے بھی استعمال کرتے رہے اور اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں یہ ہماری تشویش ہے اور اس کا جو برخطے پر اثر ہوگا اس کا بھی اندازہ آپ مجھ سے بہتر لگا سکتے ہیں On top of that Mr. Chairman this can lead to assassinations high profile assassinations in the region of US personnel in the region اور اس کی implications کیا ہوں گی I do not have to you know you know dial it any further on that چھتی چیز state of Hormuz کا blockade آپ rule out نہیں کر سکتے ایک رد میں آ سکتا ہے اور blockade ہو سکتا ہے اور اس blockade کی شکل یہ ہوگی کہ آپ کی oil supplies جو ہیں وہ interrupt ہوں گی اور جب oil supplies interrupt ہوتی ہیں تو اس کا impact ہم پر کیا global economy پر کیا ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس سے بھی ایک اور چیز آگے نکلتی ہے وہ ہے renunciation of JCPOA the joint comprehensive plan of action جو کہ بڑی لمبے مذاقرات کے بعد امریکہ اور ایران کے بارے میں ایک معاہدہ ہوا تھا وہ اس سے پہلے امریکہ لا تعلق ہوا Trump administration لا تعلق ہوئی اور اب امکان ہے اور شنید ہے کہ ایران بھی اس سے لا تعلق ہو سکتا ہے اور یہ جو کل یعنی کہ اتوار کے روز جو ایک دوسری security council کی ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے میری طلاق مطابق اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران جو دو ہزار پندرہ کا یہ معاہدہ ہے اس سے لا تعلق ہو جائے اور انہوں نے جو اپنے پر از خود یورینیم کی enrichment کی پابندی لگائی تھی وہ اسے مبررہ ہو جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اس کا impact کیا ہوگا not just in the region beyond the region وہ بھی اس پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جنابی چیئرمن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آپ جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم نے پاکستانی سپاہ نے پاکستان کے افاج نے پاکستان کے شہریوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے دہشت گردی کی لڑائی میں ہمارا مالی ہمارا جانی نقصان جس قیفیت کا ہوا ہے وہ آپ پورے اس سے واقف ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سن 2019 جو ابھی سال گزرا ہے یہ اگر ہم 2006 سے لے کر 2019 کا ریکارڈ کا مطالعہ کریں تو this was the most peaceful year vis-a-vis terrorism it was controlled it was controlled خدشہ یہ ہے کہ اب اس کے اس جن کو جو بوتل میں بند کیا گیا تھا اس پھر سر نکالنے کی کوشش کر سکتا ہے جنابے والا global oil prices کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں اور اس کا impact ہم پر کیا ہوگا ہماری economic stability اور recovery پہ کیا ہوگا you know that پھر OIC بدقسفتی چاہیے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی اور اب اس واقعے کے بعد مزید اس کے تقسیم کے امکانات بڑے ہیں کم نہیں ہوئے بڑے ہیں میں سمجھتا ہوں جنابے چیرمن اور پاکستان کے لیے یہ اس لیے تشویشناک بات ہے کہ پاکستان اب آپ کی اور قوم کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے زیبان کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش اور کاوش یہ کر رہے تھے کہ ہم اوائی سی کو یکجا کریں اور پچھلے دنوں میں ہمارے انٹریکشنز ہوئے تھے کچھ دوست ممالک کے ساتھ جو اوائی سی میں قلیدی حیثیت رکھتے ہیں جس سے ہماری یہ خواہش اور کوشش تھی کہ ہم مسئلہ کشمیر پر اور کشمیر میں جو انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اس پر ہم اس فورم کو یکجا کریں اور اس سے ایک محصر آواز ہندوستان کے خلاف بلند کرائیں وہاں سے نکلے آواز بدکسپتی سے مجھے کہنے کی یہ اجازت دیجئے کہ اس نے اس محول کو بھی اور اس کاوش کو بھی متاثر کیا ہے اور اس کے ہونے کے امکانات موجود ہیں اور آخری چیز جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں جو ہماری اسیسمنٹ ہے اور وہ ہے کہ ہندوستان جو اس آر میں ہے اور تاک میں رہتا ہے کہ جب بھی پاکستان پہ کوئی موقع ملے تو کوئی ضرب لگائے اور آج کل خاص طور پر جو ان کے اپنے ملک کی کیفیت ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان میں اس وقت ایک احتجاج کی کیفیت ہے سٹیٹ فرم سٹیٹ تو سٹیٹ کم از کم گیانہ سٹیٹ تو ایڈنٹیفائی ہو چکی ہیں جو بالکل سٹیزن ایمنمنٹ ایکٹ سے لا تعلق دکھائی دے رہی ہیں اور کہتی ہیں ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے کوئی قانون پارلمنٹ نے کر دیا ہے پاس اور جو این آر سی ہے اس کا رد عمل بھی آپ کے سامنے ہے اور احتجاج ہو رہے ہیں ہندوستان کی حکومت اس کو دمانے کی کوشش کر رہی ہے اب آپ دیکھیں جواللال نہری یونیورسٹی میں کیا ہوا پہلے تو ہم جامعہ گرو رہے تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ گرو رہے تھے علیگر یونیورسٹی کے واقعات پر پوری غم پوری قوم غم سے نے ڈھالتی اور اب اپنی نہری یونیورسٹی میں کیا ہوا وہ آپ نے کل دیکھ لیا اب اس سے توجہ ہٹانے کیلئے انہیں ایک موقع مل سکتا ہے اور ایسٹن بورڈر کی ہماری تشریح میں اضافہ ہوا ہے اور اضافہ یہ ہوا ہے کہ دہشت گردی کی آر میں کوئی فالس فلیگ آپریشن جو ہے جس کا خدشہ پہلے بھی تھا اور میں خطوط کے ذریعے اقوام متحدہ کے سیکٹی جنرل کو اور سیکیورٹی کاؤنسلر کے صدر کو آگاہ کرتا چلا آیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امکانات بڑے ہیں کم نہیں ہوئے جنابی چیئرمن میری گفتگو کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ساری صورتحال پس منظر اسیسمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر کوئی ابحام نہیں ہے وی اف کلیارٹی دیس کلیارٹی انہار اپروچ اور دیس کلیارٹی انہار پالسی اور وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کرنا چاہوں گا نمبر وان پاکستان سمجھتا ہے اور دفتر خارجہ سمجھتا ہے وزیراعظم عمران خان سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی ایکشن یہ ایکشن یا اس کے بعد دیگر کوئی ایسے ایکشن اٹھائے جاتی ہیں کوئی ایسا ردعمل آتا ہے جس سے کہ اس خطے کا امن اور استحقام متاثر ہوتا ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے خطے کے مفاد میں تو یقینا نہیں ہے پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو نیشنل اکنومک ڈیولپن ایجنڈا ہے اس سے ہمارا فوکس جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے جنابے والا اس پر ہم بڑا واضح موقع دے چکے اور تین تاریخ کو ہی ہم دے چکے بروز جمعہ آج پیر کا روز ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا واضح موقع لیا ہے کہ پاکستان کسی یونیلیٹرل ایکشن کی تائید نہیں کرتا اور پاکستان سمجھتا ہے کہ یوز آف فورس مسئلہ کا حل نہیں ہے یوز آف فورس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں سلج نہیں سکتے